تو آج میں فیسٹی آپ کے لئے بہت کام آنے والے چھوٹے چھوٹے کچن دپس لے کر آئی ہوں جو آپ کے روز مردہ کے کام کو آسان بنا سکتے ہیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پریز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پریز ہمارے فیس بک پیج کو لائک کیجئے کئی بارنا پریس اس طریقے سے جل جاتی ہے اور جب بھی ہم دوسرے کپڑوں پر یا وائٹ کپڑوں پر اس سے پریس کرتے ہیں سارے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں اس کا کالاپن کپڑوں پر لگ جاتا ہے یا پھر ہمیں اسے یوز ہی نہیں کرتے ہیں ایسے ہی رکھی رہ جاتی ہے تو اسے ہم ایک دم نئے جیسا کیسے بنائیں گے کلین کیسے کریں گے دیکھ سکتے ہیں پریس کتنے برے طریقے سے جل چکی ہے نیچے سے سارے کالی ہو چکی ہے تو ہمیں اسے ایک دم سے نئے جیسا صاف بنانے کے لیے کلین کرنے کے لیے کول گیٹ لینا ہے یا پھر آپ جو بھی گھر میں استعمال کرتے ہیں کول گیٹ وہ لے لیں تھوڑا سا کول گیٹ آپ پریس کے نیچے اچھے طریقے سے لگا دیں لگانے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اس پریس کو آدھے گھنٹے کے لیے آپ کو اسی طریقے سے رکھ دینا ہے اگر آپ کی پریس کئی سالوں سے جلی ہوئی ہے تو آپ اسے ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیں اگر فیلحال یہ کچھ دنوں میں پہلے ہی جلی ہے تو آپ اسے پندرہ بیس نٹ کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں آپ پہ دیکھئے پورا آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اب یہاں پہ میں نے ایک تشیو پیپر لیا اس پہ تھوڑا سا ہارپک لگایا ہے اگر آپ کے ہاتھوں پر لگے تو دھیان رہے کہ ہاتھوں پر یہ تھوڑا سا لگتا ہے اس لیے گلپس اگرہ یا کوئی پولو تین بھی ہاتھوں پر ڈال سکتے ہیں تو میں فیلحال دھیان سے ہی اسے لگا رہی ہوں تھوڑا سا کسی کپڑے پر یا پھر کسی تشیو پیپر ہارپک ڈال لیں اور اس طریقے سے پھر آپ اسے کلین کر دیں جتنی بھی اس کے اندر جنگ ہے کالا پن ہے یا بہت دنوں سے آپ نے یوز نہیں کیا ہے کافی خراب ہو چکی ہے نیچے سے پریس اگدم سے کلین ہو جائے گی تو تشیو پیپر سے دیکھیں میں نے ساف کیا ہے پہلے تھوڑی سی جھاگ ہو گئی تھی اب میں نے دیکھی اچھے سے اسے کلین کر لیا تشیو پیپر سے یا پھر بعد میں آپ گیلے کپڑے سے ساف کر کے سکا لیں جتنا بھی پریس کا کالا پن تھا جلا ہوا تھا پریس وہ سارا اچھے سے کلین ہو چکا ہے اگر آپ کی بھی پریس بلے طریقے سے جل چکی ہے اسے ساف کرنا چاہتے تو اس میتھر سے آپ اسے کلین کر سکتے ہیں ایک دم نئے جیسی ہو جائے گی بریڈ کو ایک دم فریش رکھنے کے لیے آج میں آپ کو یہاں پہ جو ٹپ بتاؤں گی وہ بہت یونیک ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ جب بھی آپ بریڈ لاتے ہیں اگر آپ بریڈ چار پانچ یوز کر لیتے ہیں تو بریڈ کو اگر آپ واپس فریج میں رکھتے ہیں تو اوپر سے چار پانچ بریڈ ایک دم سے ہارڈ ہو جاتے ہیں فریش نہیں رہتے ہیں تو بریڈ کو ایک دم سوفٹ رکھنے کے لیے آپ اگر پرانا آپ کے پاس بریڈ کا جو پیکٹ کھالی ہو جائے تو اسے بلکل بھی نہ ویسٹ سمجھ کر فین کہ ایک آپ اسے سنبھال کر ضرور رکھیں میں ہمیشہ ایسے ہی کرتی ہوں جب اگلا نیا پیکٹ لائیں تو یہ میرا نیو پیکٹ ابھی میں نے کھولا نہیں ہے جب اس میں سے آپ دو تین استعمال کر لیں تو بچے ہوئے بریڈ کو آپ جو پرانا والا پیکٹ ہے اس کو اس طریقے سے اندر ڈال دیں جدھر سے آپ نے کھولا ہے ادھر سے اندر ڈال کے اسے کور کر دیں اور آگے کوئی رابر پینڈ یا پھر کوئی ٹیپ لگا دیں اس طریقے سے اگر آپ اسے فریج پہ رکھیں گے تو بلکل بھی ائر نہیں جائے گی تو نہ ہی آپ کے بریڈ ہارڈ ہوں گے ایک دم سے سوفٹ رہیں گے کئی بارنا کچھنے میں چیٹیاں بہت ہو جاتی ہیں کچھ بھی کھانے پینے کی چیزیں رکھتے ہیں اس میں چلی جاتی ہیں تو چیٹیوں سے بچنے کے لیے اگر آپ کے بھی جہاں ٹائلز لگی ہوئی ہے جو کاؤنٹر ہے سلیپ ہے اس کے کنارے پہ چیٹیوں کی نا ایک لائن سی چلنے لگتی ہے تو چیٹیوں سے بچنے کے لیے آپ کنارے پہ تھوڑا سا اس طریقے سے نمک ڈال دیں اگر چیٹیاں بہت زیادہ پریشان کرتی ہیں تو کچھ ہی دیر میں چیٹیاں ساری بھاگ جائیں گی اور اس کے لیے آپ اور بھی ایک کام کر سکتے ہیں ایک برطن لے لیں اس میں تھوڑا سا آپ نمک ڈال دیں اور تھوڑا پانی ڈال دیں پھر آپ وائپ لے لیں اور اسے پانی کو گھول کے اچھے سے کاؤنٹر کو سلیپ کو آپ اگر کلین کرتے ہیں تو بیکٹیریہ فری بھی ہو جائے گی اس میں تھوڑا وینیگر بھی ایڈ کر سکتے ہیں وینیگر نہیں تو خالی نمک سے اب آپ اسے کلین کر سکتے ہیں گھر میں جب بھی پوچے لگائیں تو پوچے والے پانی میں آپ نمک کا استعمال کریں ایکٹیویٹی دور ہوگی اس سے جو چینٹیاں وغیرہ ہوتی ہیں چھوٹے موٹے کیڑے ہوتے ہیں وہ بھی سارے بھاگ جاتے ہیں یا پھر تھوڑا نمک کا اس طریقے سے گھول کے آپ کچن کو کلین کر لیں کچن کی سلیپ کو اور آس پاس جہاں چینٹیاں وہاں تھوڑا تھوڑا سا نمک ڈال دیں کبھی بھی کچن میں گھی تیل وغیرہ کچھ بھی ایسی چکنائے والے چیز گر جائے تو اسے صاف کرنا کافی مشکل ہوتا ہے کسی کپڑے سے کرتے ہیں کسی چیز سے کرتے ہیں پورے کاؤنٹر ٹاپ پر فیل جاتا ہے تو اسے ایک دم ایزیلی اور اچھے سے صاف کرنے کے لیے جب بھی گھی تیل کچھ گر جائے تو تھوڑا سا اس کے اوپر اٹا ڈال دیں اور آدھا منٹ کے لیے ایسے ہی چھوٹ دیں آدھا منٹ کے بعد دیکھیں گے کہ جتنا بھی گھی تیل جو بھی چکنائے والے چیز گری ہے آپ کے کاؤنٹر ٹاپ پر یہ کچھن میں آٹے نے وہ ساری ایبسورپ کر لی ہے پھر کوئی بھی ٹیشو پیپر لے لیں اور اچھے سے اسے کلین کر لیں آپ کا کچھن ایک دم سے صاف رہے گا میسی نہیں ہوگا نہ ہی ادھر ادھر دوسری جگہ پر آپ کی گھی تیل کی چکنائی لگے گی آمولہ کو بینہ اوبالے بینہ گیس جلائے آمولہ کینڈی ہم بہت آسانی سے بنا کے تیار کریں گے تو اس کے لئے آمولہ لیا ہے اچھے سے دھو لیا ہے ڈرائی کر لیا ہے اس میں موشن نہیں ہونا چاہیے کوئی بھی پلاسٹک کا ڈببہ جار لے لیں اس میں سارے آمولہ کو رکھیں پھر آپ کو اس آمولہ کو ڈی فریز کرنا ہے پوری ایک رات کے لیے تو یہاں پہ میں نے آمولہ رکھ لیا ہے اب اسے ہم کور کر دیتے ہیں اور اسے ہم فریج میں رکھ دیں گے پوری رات کے لیے تو اگلے دن میں آپ کو دکھا دیتی ہوں آمولہ دیکھیں پوری طریقے سے برف بن چکا ہے یہ جم چکا ہے واپس سے ہم اس کا ڈھکا لنگائیں گے اور اسے رکھ دیں گے روم ٹیمپریچر پر آنے کے لیے پوری طریقے سے سوفٹ ہو چکا ہے تو چار سے پانچ گھنٹے بعد میں آپ کو دکھا رہی ہوں اب دیکھیں ہم اس کے پیسز کو کیسے الگ کریں گے کیونکہ جب بھی ہم آمولہ کو دی فریز کرتے ہیں اس کے بعد روم ٹیمپریچر پر رکھتے ہیں تو یہ سوفٹ ہو جاتا ہے بینہ نائف کا استعمال کیے بینہ اوبالے اور بینہ سٹیم کیے دیکھیں آپ اس طریقے سے اس کے آمولے کے جتنے بھی پیسز ہیں اس کو الگ کر سکتے ہیں پہلے آپ کو اوپر سے کھول لینا ہے پھر آپ دوسری سائٹ سے بھی اسی طریقے سے کھول کے اس کے سیڈز کو الگ کر دیں تو میں آپ کو ایک یہاں پہ اور دکھا دیتی ہوں اس طریقے سے آمولہ اوپر سے سوفٹ ہوتا ہے تو آپ گھومار کے تھوڑا سا اس کو کھول لیجیے تو دوسری سائٹ سے بھی ایسے ہی آپ کو کھولنا ہے تو سیڈز سے الگ ہو جائیں گے سارے آمولہ کو اسی طریقے سے ہم تیار کر لیتے ہیں تو آمولہ کے پیس دیکھیں کتنی فریش نکلے ہیں بینہ اوبالے اور بینہ ہم نے اسے سٹیم کیے اب ایک بول میں ڈال دیتے ہیں خاف کیا جی آمولہ کا کچھ یہاں پہ اس کی گھٹلیں نکل چکی ہیں تو اس میں میں تین سو گرام چینی ایڈ کر رہی ہوں اچھے سے ملا دیں آپ اسے کسی چمچ کی ہیلپ سے ملانے کے بعد آپ کو اسے تین دن کے لیے رکھنا ہے چینی اس میں پانی چھوڑ دے گی جسے اس کی چاشنی خودی تیار ہو جائے گی آپ کو اس میں پانی وغیرہ بلکل بھی نہیں ایڈ کرنا ہے تو یہاں پہ میں آپ کو اگلے دن دکھا رہی ہوں دیکھئے اس کی چاشنی بننا شروع ہو گئی ہے لیکن چینی پوری طریقے سے ابھی گھولی نہیں ہے تو اسے ہم ایک دن کے لیے پھر سے ڈھک کر رکھ دیں گے تو اب میں آپ کو یہاں پہ تیسرے دن دکھا رہی ہوں دیکھئے اچھے سے جتنی چاشنی ایبزوب کرنی تھی آمولہ نے اتنی کر لی ہے تو تین دن کے بعد آپ کو ایک بول لینا ہے اور سٹینر رکھتے نہیں اوپر سارے آمولہ کو آپ کو سٹینر میں ڈال دینا جتنی بھی ایکسٹر چاشنی ہوگی وہ بول میں آ جائے گی پھر آپ آدے گھنٹے کے بعد اس کو آمولہ کو کسی پلیٹ میں ڈال دیں آمولہ کے سپورٹ نہ آئے کرنا ہے بس جو چاشنی ہے نا وہ تھوڑی سی ڈرائی ہو جائے اچھی دھوپ ہے تو ایک دن میں سک جائیں نہیں تو اس میں دو دن کا ٹائم لگے گا تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اچھی دھوپ تھی تو میں نے ایک دن میں اسے سکا لیا ہے تو جیادہ ڈرائی نہیں کرنا ہے بس چاشنی ہاتھوں کو نہیں لگنی چاہیے اب ایک بول میں سارے آمولہ کو ڈال دیں گے دو ٹیبل سپون اس میں پیسی ہوئی چینی ڈال دی ہے ایک چمچ اس میں کالا نمک ڈال دیں گے تو یہ آپ کی آمولہ کینڈی بن کے تیار ہو چکی ہے آمولہ ویسے بھی ہیلدی ہوتا ہے بچوں کو کافی پسند ہوتی ہے آمولہ کینڈی اس طریقے سے آپ زیادہ ماترہ میں بنا کر بھی رکھ سکتے ہیں اسے بنا کے آپ ایر ٹائٹ جار میں رکھیں فریج میں رکھیں باہر رکھیں مہینوں تک خراب نہیں ہوگی تو یہ کھانے میں بھی کافی مزیدار لگتی تو امید کرتی چھوٹے 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 ٹپس پسند آئے ہوں گے تو پیس ویڈیو کو لائک کیجئے اپنی فیملی فرانس کے ساتھ اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکر کرنا نہ بھولیں